میں نے کہا کہ خون لائے لگن آٹا دے سٹن بچے جب بکے مردے پہن کوشت نہ کوشتہ کرنا ہی ہے نا آٹے کا ٹائم ہائے آٹا نہیں دیا ہم لوگوں نے پسٹو بھی ہم آئے تھے اور عمران صاحب کو یہ چاہیے اگر سہولت نکالیا تو کچھ اس کے لیے اپنا دارمدار چھوڑ کے یہ بھی تو جو دے کہ عوام کیوں پریشان ہے ہماری گندم جو زخیرہ انداز ہوتی تھی پاکستان میں اس کو سیوی کھا جاتی تھی لیکن ملک سے بار گندم کا ایک دانہ بھی نہیں بکتا تھا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان محمد حسین آپ کی حضرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز پاکستان ناظرین اس وقت موجود ہیں حکومت کی طرف سے لگائے گئے سہولت بزار میں آپ دے رہے ہیں یہاں پر میرے ساتھ بلکل ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے یہ لائن کوئی یہاں پار بانٹنے والی چیز لینے کے لیے نہیں آئے یہ بھائی سبھی اٹھا لینے کے لیے ہیں اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہاں سے اٹھا خریدنے کے لیے آئے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اور ان کو کس طریقے یہاں سے اٹھا مر رہا ہے مل بھی رہا ہے یا نہیں مر رہا آئے انہیں کی زبانی جانتے ہیں سر کتوں آئے ہو 12 چکتوں آئے جی 112 158 کنی دیر ہوگی تو انہوں سے کھڑھو تھی آنوں ایک بان صبح آئے ہیں ایک باری ایک بجے پھر انہوں نے ایک باری آمدیان سے نیڑے گیا جتوں او دو جنہوں نے ایک باری گئے انہوں نے پھر بانٹ کرتا اور تو بات پھر انہوں نے دو بجے دو بجے سرو کتا ہونے چاہ گا حالکہ دیکھ لو تاڑے سامنے یہ سو بانٹنے پیچھے کھڑا ہے آلے بھی میں نظرین یہ بھائی کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں کہ یہ صبح آئے تھے تو جیسے ان کی باری آئی ان کا نمبر آیا تو انہوں نے آٹا جو بند کر دیا تو اس کے بعد یہ پھر ایک بار پیچھے سے دوبارہ لائن میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھیں ایک سسٹر بھی مجود ہے جو آٹا لینے کے لیے آئے آئیے ان سے بھی جانتے ہیں بھائی کتوں آئے ہیں توسی اچھا کنی دیر دی آئے ہو توسی بھائی صبح ساتھ وجہ دے آئے ہیں ہم ساتھ وجہ آکے کھلے ہیں ان لوگوں نے آٹے کا ٹائم ہائی آٹا نہیں دیا ہم لوگوں نے پسدو بھی ہم آئے تھے ان لوگوں نے ہماری بیستی کی تھی میں نے یہ کہا ہم آگے چلے گے تو سب کو یہ اٹھا کہ میں ہر چیز ہیں ٹھیک میں آپ نوکری کرتی رہیوں پھولوس میں بھی تو میں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کریں انہوں نے یہ دھمکل گئی آپ لوگوں نے ادھر پیسے بھرے ہیں جا کنک بھیجی اس طرح یہ بھی بہتمیزی عورتوں کے ساتھ بہتمیزی کیوں کرتے ہیں نظرین یہ سسٹر کا کہنا ہے کہ ہمیں آٹا تو ملا نہیں لیکن اوپر سے ہمارے ساتھ بہتمیزی بھی کی گئی ہے تو یہ بھائی بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ کیا کہیں گے آپ کتنی دیر سے آئے ہیں ہم صبح کے آئے ہیں صبح سے آئے ہیں تو ہماری انہوں نے بیستی کی سات بجے کے آئے ہیں ہماری انہوں نے بیستی کی یہ ساڑ کو آٹا نہیں دیا کل بھی ساڑے بچے پکھے رہے ہیں ہمیں واپس چل گئے ہیں یہ دہلے بھائی کا کہنا ہے کہ ہم کل بھی پورا دن یہاں پر لائن میں لگے رہے ہیں لیکن ہمیں آٹا نہیں ملا اس وقت یہ کتنے پریشان ہیں یہ آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں آٹے پکھے مار رہے ہیں کل بھی بڑی پریشان نہیں ہے ہمیں واپس ساڑے بچے کل بھی پکھے رہے ہیں ساری دیر بیٹھ بیٹھ کے چل گئے ہیں آٹے نان تکے مار مار کے دیا گئے ہیں وہ گھڑیاں پہ جیئے ہیں ہمارے ساتھ بولے اس رہے ہیں ادھر گندم پہ جیئے کیا بہت آٹا ہم بات میرے جیناڑ بولے ہیں ہمیں چپ کر کے پھر بھی چل گئے ہیں آج بھی موٹر سیکل مانک کے لے کے ہیں کسے دیاری نہیں لگی دیاری نہیں لگی ادھر بڑے پریشان پیچھے گئے ہیں نظرین یہ آپ بھائی کی آنکھوں سے آنسو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے انہوں نے اپنا جو موقف دیا ہے تو یہاں پر یہ بھائی بھی کچھ کہنا سر آپ کیا کہیں گے یہ لکھائی میں جتنا ٹینز آیا کرتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے شناکتی کار دیکھیں جو لینے آرہا نا اس کا شناکتی کار دیکھیں اور اسے ہٹا دے دیں یہ لائن اتنی لمبی جو ختم ہو جائے گی یہی مسئلہ ہے بات یہاں پر کچھ بھائی اور بھی موجود ہیں ان سے بھی جانے گے یہاں پر بات یہ بھی آیا کہ باتیں زیادہ کرتے ہیں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے نا ساتھ کام بھی کریں اور جو ضرورت کی بات ہے وہ بولیں یہاں پر فضول باتیں بولی جارہی ہیں اور جو تین تین گھنٹے سے یہاں کھڑے ہیں آٹا نہیں مر رہا ہے پریشانی وہ اپنا کام کا چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوئے وہ فارق آیا ہے گھر سے آٹا لینے کے لئے اس نے کام بھی تو کرنے اور عمران صاحب کو یہ چاہیے اگر سہولت نکالیا تو کچھ اس کے لئے اپنا دارمدار چھوڑ کے یہ بھی تو جو دے کہ عوام کیوں پریشان ہیں وہ اپنا ہی سوچے جا رہے ہیں اپنا سوچے جا رہے ہیں عوام کے لئے بھی کچھ کریں ملک چلا رہے ہیں یہ تینکیو اچھا پا جن کتھوں آئے دوسری میں جی چھوٹالی چھوئے ہیں چھوٹالی چھوٹالی چھوٹ کنی دیر دے آئے ہو میں نے وہ کہن ترائی گھنٹے اچھا ملے آٹھا تو آنو کوئی نہیں ملے آٹھا اچھا تکیو کہنا چاہوگے پھر انتظامیاں باستے میں نے کہنے کے خون لائلہ میں آٹھا دے شاہتے ہیں بچے جو بکے مردے پہنے کوشت نہ کوشتہ کرنا ہی ہے نا آٹھا دے میں پیسی اینال دے میں تو ہمیں جی میں دے میں آج دوئے دیں دے بال بیٹھنے میں کی کام کر دے ہو تو میری ویلڈنگ دی چھوٹی جی دکان ہے بڑا اکھا گزارہ ہوندہ ہے جنہا آٹھا لائن دے میں کال بھی آیا ہے تو ہمیں جی ختم ہو گیا ہے کال یارہ مجھے آئے گا تو ہمیں جی کال دے موڑ دکے کھا کے آج موڑ دکے کھا کے جا رہے ہیں کال تو انہوں ملیا ہی نہیں آیا ہے کال ملیا ہی نہیں نظرین یہ آپ گفتگو سن رہے بھائی کا کہنا ہے کہ ایک دن پہلے بھی یہاں پر آئے ہیں یہ پورا دن یہاں پر انہوں نے انتظار کیا لائن میں لگ کر ان کو آٹھا پھر بھی نہیں ملا آج پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً میں یہاں پر تین سے چار گھنٹے ہوگے مجھے یہاں پر آئے ابھی تک مجھے آٹھے کی تھیلی نہیں ملی ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے کرپشن ضرور کرتے ہیں لیکن یہ پریشانی ہو اس دور میں نہیں تھی جو ہم آج کال بھوگت رہے ہیں ہماری گندم جو زخیرہ انداز ہوتی تھی پاکستان میں اس کو سیوی کھا جاتی تھی لیکن ملک سے بار گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پکتا تھا اس دور میں اتنی پریشانی خاص طورتے گندم کے معاملے میں ہر آدمی کے بال شام کو بھونکے سوتے ہیں اور اسی کو بادوا دیتے ہیں کہ اے ملک کو بچانے والا پیدا ہو آپ کہاں سے آئیں ہم انجا ریاستی ہے گاؤں ہمارا انجا ریاستی سے یہاں سے بارہ کلومیٹر دور تو آپ کو ملا آٹا کے نہیں نہیں ملا بھی لینڈ میں کھلے ہیں شام کو دیر پہلے کہ آپ آئیں تقریباً یہاں تین گھنٹے تو ہو گئے ہیں شام کو شاید مقدرہ میں ملے گا یا ختم ہو جائے گا آنے سے پہلے تو آپ اب کیا کہنا چاہیں گے حکومت کے لئے کوئی انتظامیاں میاں چنو کی جو انتظامیاں اس کے لئے کیا میسیج دیں گے یہاں کا یہ میسیج ہے کہ دکان پہ آٹا ہے لیکن جو سٹاکی ہے اس حکومت کو ان کو عمل درامت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں انہیں 820 روپے میں دے وہ کہتے ہیں ہم 970 روپے میں بیچیں گے پندرہ کلو کا تھا یہاں سے آپ کو کتنے کا میر رہے ہیں یہاں سے 420 روپے کا یہاں سے 10 کلو کا آن جی یہاں کتوں آئے تسی اسلامہ باچوں آئے اچھا تے تو انہوں کی نیدے رو گیا یا انہوں تے آٹالے انواز تین چار کنٹے ہو گئے تین چار کنٹے تے تو انہوں کی تنا ملے آٹا صرف اچھا دس کلو دی تھیلی ملی ہے سنواز تسی کے اس طرح یعنی کہ کوئی اپنے کوئی نال آیا تو اڈے جا خود پیدل چال کے آئے ہو پیدل چال کے آئے ہو بچہ بخار چڑے ہوئے نال آیا کے جانا ہوں میں ہوں چکا کے چار کنٹے یہ اتھے روپوں پر باد ملیا تو انواز ناظرین آپ دے رہے ہیں یہ کھالا جی کا کہنا ہے کہ ہمیں تقریباً یہاں پر چار گھنٹے لائن میں رکھ کر ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ان کے ساتھ جو بچہ ہے وہ بھی بمار ہے جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی یہاں پر آئے جو لوگ ہیں بچارے یہاں پر بہت مشکل سے لائن میں لگتے ہیں کوئی صبح سے آیا ہوا ہے کوئی چار گھنٹے پہلے گایا کوئی دو گھنٹے پہلے گایا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں یہاں سے اٹھا بنی مرہا اور ہم لائن میں لگے رہتے ہیں سارا سارا دن یہاں پر آئے لوگ آٹھا خرید کر لے کر جائیں اپنے بچوں کے لئے یا پھر اپنا ایک دن کی دیاری لے آ کر مزدوری کر کے وہ پانچ سات سو کی دیاری لگائیں میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی انتظام ایسا کیا جائے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کو پرچانی کا سامنا نہ اور ان کو یہاں پر بہ آسانی سے آٹھا جو مل سکے اسے کے ساتھ اپنے میزبان محمد سین کو دیئے جازت اور دیکھتے رہے ہیں آپ کی واضح پاکستان اللہ حافظ